طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور مشکل آئے آدمے سے یہ بنائی جاتی ہے انسانوں سے یہ کہا جائے کہ تم boundaries of this universe یوں کہیے نا اختار السماوات والا عرض دونوں اس میں آگئے فضائی کررے بھی عرض بھی تو اس کے معنی پوری خارجی کائنات ہو جئی اس کی اختار اس کی boundaries سے نکل سکتے ہو تو باہر نکل جاؤ تم نہیں نکل سکتے اس نکلنے کے لئے کسی خاص قوت کی ضرورت تھی پروانہ راہداری جسے کہتے ہیں اس کی ضرورت تھی اور وہ تمہیں حاصل نہیں ہے تو بات تو یہ ہے کہ یہ انسان اس مادی کائنات کی اطراف یا ان کی boundaries سے آگے نہیں جا سکتا یہ جو اب جا بھی رہے ہیں زمین سے اڑ کے آسمانوں کی طرف تو وہ بھی سماوات کے اندر اندر ہی رہ سکتے ہیں اختار سماوات سے آگے نہیں کوئی جا سکتا آگے جانے کا تو آج کی تحقیق کی روح سے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اول تو اس یونیورس کا کوئی آخری کنارہ ہی ابھی تک محدود نہیں پیدا ہوا ارچاند یہ محدود ہے لیکن وہ آخری حد اس کی جو ہے وہ تو ابھی تک کوئی دریافتی نہیں کر سکتا اور پھر اسے تو ایکسپینڈنگ یونیورس کہا جاتا ہے یہ تو کتاب کا نام ہے جیمجین کی غالباً کتاب ہے یہ ایکسپینڈنگ یونیورس یہ پھیلتی جا رہی ہے لیکن یہ پھیلے نہ بھی موجود ہی رہے جو کچھ تو اس کا بھی جو آخری کنارہ کہا جا رہا ہے وہ تو ابھی تک ذہن انسانی میں بھی نہیں آیا تیہ جائے کہ اس کی متعلق کوئی انکشاف ہو گیا ہو کہ یہ حد آخر ہے یونیورس کی ہر کرے کے متعلق تو کہا جائے گا اور کرہ بھی جو گول ہوتا ہے اس کی تو حد آخر ہی کوئی نہیں ہوتا اے آپ کے یہ ارض کا یہ گلوب ٹراؤٹر ساری دنیا کا چکر لگاتے ہیں ان سے پوچھئے کہ کوئی آخری کنارہ بھی دیکھا ہے تم نے زمین کا آخری کنارہ ہوتا ہی نہیں گول جیز کا تو بہرحال پوری کائنات جو ہے یہ مادی کائنات اس کی اختار اس کی باؤنڈریز اس کی حدود اس سے آگے نکل جانا تمہارے باس کی بات نہیں نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں کے تصور والے تو بڑے دلچسپ لوگ ہیں ان کا تو پوچھو نہیں وہ تو اپنے ہاں ہجرے میں بیٹھے بیٹھے آسمانوں سے بھی آگے چلے جاتی ہیں میں نے ارض کیا تھا نا آگ بات کبھی کبھی یہ بات دورانے کی آ جاتی ہے کہ صاحب وہ ملنے کے لیے آئے حضرت صاحب سے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ آج کل تو نہیں مل سکتے وہ تو اندر ایک ریاضت میں ایک کلے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک خاص ذیقہ ہے کہنے کے کہ کس قسم کا ہے قرآن میں یہ ہے سیروف الارد جاؤ نکلو دیکھو مختلف آبادیوں کو مختلف اقوام کو مختلف ممالک کو اور پھر دیکھو کہ ان آبادیوں کا حشد کیا ہوا سیروف الارد کا بڑا حکم ہے قرآن میں جاؤ پھر چلو پھرو اور ذرا آبادیوں میں دیکھو مہت بڑی چیز تھی تو ان سے کہا کہ حضرت صاحب آج کل سیروف الارد کا چلا کر رہے ہیں چالیس دن ہجرے سے باہر نہیں نکلیں گے کیا بات ہے سیروف الارد کا چلا تصور تصور ارش پر ہے سر دھرا ہے بائے ساقی پر غرص کچھ اور دھن میں اس گھڑی میں غار بیٹے ہیں یہ تو ار وقت یہاں بیٹے ہوئے ارش مولا پہ الہمیاں کے ساتھ کھیل کھیل کھلکتے تھے چھوڑیے ان تصورات اپنے تصور کی دنیا کے اندر تو آپ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے لندن جا سکتے ہیں امریکہ جا سکتے ہیں ان کی بات نہیں ہے معاشر الجنہ والہ ان سے کہا ہے کہ تم اس کائنات کی حدود سے آگے نہیں نکل سکتے کہہ کے لیے یہ کہا گیا ہے وہ تو اگلی آیت میں بات صاف کر دی کہا کہ تم جو قوانین خداوندی کے خلاف یہ زندگی بسر کرتے ہو اس کے نظام ربوبیت کو تم نے غصب کر رکھا ہے استحصال کر رکھا ہے سلب کر رکھا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی اتنی ہی سخت سزا تمہیں مل سکے گی تم یہ کچھ کرتے ہو اور کوئی نظام تم نے اپنے اکام کر رکھا ہے قوت فراہم کر رکھی ہے جس کی بنا پہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہماری گرفت نہیں ہو سکتی وہ جس طرح سے ایک مفرور مجرم ہوتا ہے نا اشتہاری ہو جاتا ہے وہ گرفت میں نہیں آتا پولس کے نکل جاتا ہے باگ جاتا ہے کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمارے قانون مقافات عمل کی گرفت سے نکل کے نکل کے کہان تم سمجھتے ہو کہ اکتار سماوات والر سے کہیں اور آگے چلے جاؤگے پکڑے نہیں جاؤگے تم نہیں جا سکتے اس کے لئے ہماری طرف سے عطا کردہ کسی قوت یا پروانہ رہداری کی ضرورتی اور وہ تمہیں حاصل نہیں ہے جا نہیں سکتے یہ ہو نہیں سکتا کہ تم جرم کرو تو اپنے ہاں کا نظام تفتیش جو ہے اس کی حدوں سے تو ہو سکتا ہے تم باہر چلے جاؤ وہ کہا کرتے ہیں نا نہیں کہ وہ لے گئے وہ لڑکی کو غوا کر کے لے گئے اور سرحد پار چلے گئے یعنی کسی ایک مملکت کی جو حد ہے گریفت کی اس سے آگے چلے گئے تو پھر معمون ہو گئے پھر ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا وہاں اس کا قانون نہیں چل سکتا کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ اسی طرح سے تم بھی اس قسم کے جرائم سے مرتب ہو کر ہماری گریفت سے باہر چلے جائے گا کسی اور مملکت میں چلے جاؤ گے کسی اور ملک میں سرحد پار کر جاؤ گے کائنات کی سرحد تو تم پار کر نہیں سکتے یعنی خدا کے قانون مقافات کی گریفت یا اس کی حدود فراموشیاں یہ اس کی طرف اشارہ ہے بڑے حسین انداز میں اور بڑے بلیغ انداز میں یہ کہا گیا کہ یہ بات تو الگ رہی کہ تم ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جاؤ بات جاؤ ایک مملتت سے دوسری مملتت میں چلے جاؤ بات جاؤ اسی کر رہے ارز کے اوپر کہا یہ تو یہ بات رہی تم تو اس کائنات کی باؤنڈری سرحد ہیں کائنات کی اگر تم چاہو کہ اس پہ باہر نکل کے کہیں ہماری گریف سے دور ہو جاتا تم تو یہ بھی نہیں کر سکتے جاؤ تو کہ جاتے تم ہماری گریف سے بات نہیں جا سکتے جرم وہ ہی کرتا ہے جو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا یہ غلط ہو یہ اس کی خوش خیمی ہو کچھ بھی ہو تصور یہی ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہیں جاتا اور اگر یہ ذہن کے اندر ہو کہ جوہی میں نے جرم کیا اور وہاں کھڑا ہے پولیس والا اور پکڑ لے گا اور پولیس والا بھی ایسا نہ ہو کہ کچھ دے دل آگے وہاں سے چھوٹ جائیں اگر یہ چیز یقینی ہو کہ جوہی جرم کیا اور اسی وقت گرفت ہو جائے گی گرفت ہوگی تو اس کی سزا ملے گی پھر جرائم نہیں ہو کہا یہ یقین اگر تم رکھ لو کہ جو جرائم تم ایسے کر رہے ہو جن سے اپنے دنیاوی نظام عدل کی روح سے تم سزا سے چھوٹ سکتے ہو چھوٹ جاتے ہو نہیں ملتی کوئی طریقہ بھی کہ انہا اختیار کرو گرفت میں ہی نہیں آتے گرفت میں آتے ہو تو پھر وہ عدالت کا نظام اس قدر سقیم سا ہے کہ اس میں سے بھی یہ ضروری نہیں کہ تمہیں سزا ملے تو تمہاری جرم کے ارتقاب سلو علیکم شواز من نار ونحاس فلات تسران چاروں طرف سے اس تباہی کے شولے تمہیں لپڑ جائیں گے اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے وہاں سے آیت کے معنی واضح ہو گئے کہ اپنے جرائم کی سزا سے بچنے کے لیے ایسا ذہن میں تھا کہ کہ ہم نکل جائیں گے یہاں سے دور چلے جائیں گے گرفت میں نہیں آئیں گے کہا کہ سوال ہی نہیں آئیں گے جو ہمارے ہاں یہ چیز آگئی نا کہ یہ سارا کچھ وہاں قیامت میں جا کر ہوتا ہے یہاں تو کچھ